تو طریقے سے اپنی اصلاح کریں اسی طرح گھر والوں کی ایمانی تربیت یہ بڑا ہیم نکتہ یاد رکھی بچے ہیں وغیرہ ایمانی تربیت میں کیا کیا ہے نماز کی تاقید فرض تو ہی فرض کی علاوہ نعفل تحجد وغیرہ کہتے مام اسی طرح صدقے اور خیرات کی تاقید صدقے اور خیرات کی تاقید ہم یہ دیکھتے نہیں کہ ایسا ہوں دیکھیں ہم خرش کرنے کی بات قرآن کتنے بار ہم سے کہتا ہے بار بار کہتا ہے لیکن ہم میں خرش کرنے کی عادت کیوں نہیں پیدا ہوتی کبھی سوچا آپ نے اس لئے کہ ہمارے سماج اور کلچر میں یہ عادت پیدا کی نہیں جاتی یہ انکلکیٹ ہم میں نہیں کی جاتی اس کو پیدا نہیں کیا جاتا ہے اللہ رحم کرے اس باپ پر جو اپنے بچوں کے غلہ لا کر دیں یہ ایک باکس لا کر دیں اور کہیں پھر روز جو پاکٹ منی دیتا ہوں اس میں سے اتنا اتنا پیسہ سیف کیا کرو اور مہینی کے آخر میں ہم لوگ جا کر اس کو صدقہ کر کے آئیں گے ہم لوگ صدقہ کر کے آئیں گے اب یہ بچہ بچپن سے بڑا ہو رہا ہے اس کو ایک آپ کی زبان میں کوئی ایک دینار اس کو آپ دیتے ہیں پاکٹ منی وہ ایک دینار میں سے کیا کرتا ہے کوشش اس کو کرنے لائے گی زیادہ سے زیادہ بچائیں اٹلیس 33 پرسن کیونکہ یہ سب سے افضل صدقہ ہے درکی کہ انسان ایک تیہائی خرچ کرے جو کماتا ہے اسے بچانے لگائیے اس کی سیونگ سے ہو مند کے بعد یا یر کے بعد وہ پوری سیونگز کو جہاں آپ بہتر سمجھتے ہیں اس بچے وہ گائیڈ کر کے لے جا کے خرچ کرنے لگائی ایک مسکین انسان ایک غریب رشتہ دار آپ کا ایک مسجد ایک مدرسہ ایک وقف ایک کوئی ادارہ ایک کوئی تنظیم جو کام کر رہیے اس بچے میں ایک ایک فطری جذبہ پیدا ہوں گا بچپن سے وہ اپنے پیسوں میں سے نکالنے کی عادت دالیں گا ہمارا حال یہ ہے کہ اگر سیلاری ابھی ہنڈڈ ہے ٹو ہنڈڈ ہونے والی ہے تو پہلے سے ٹو ہنڈڈ کے خرچے پورے ویل ڈیفائنڈ ہیں کہ ابھی دیکھو سیلاری بڑھنے والی ہے تو ہینڈسٹ چینج کر دو پردے چینج کر دیں گے سوفہ چینج کر دیں گے میٹس چینج کر دیں گے فلاں کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ کیا ہے خرچ کرنے عادت نہیں دوسرا ہم ایک سودی سماج میں رہتے ہیں سود خور سماج جس میں صرف جمع کرنے کونسپٹ ہے خرچ کرنے کا نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا یہ سود خوری کے وجہ سے کہ ہم لوگ صرف جمع کرنے کے عادی ہوتے خرچ کرنے کے نہیں ہوتے عادت دال یہ بچوں صدخات کی نماز کی تاقید صدخات کی تاقید روزوں کی تاقید یہ صرف فرض روزے نہیں فرض روزوں کے علاوہ آیام عبیس کے روزے 13, 14, 15 every Islamic month کے ہیں نا چاند کے تبارے سے اسی طرح جمعرات اور پیر کا روزہ اسی طرح جو روزے سبنا تھے نو اور دس محرم کا روزہ اسی طرح نو زلجہ کا روزہ ہے نا یہ تمام چیزیں یاد رکھیں یا اسی طرح زلجہ کے پہلے نو دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے روزے رکھتے تھے پورے نو کے نو دن یہ چیز کا ہے تمام یہ عادت دالی ہے فرض کے علاوہ نفل کا اسی طرح نیکی کی تاقید اور برائی سے رکنے کی تاقید یہ ایک سسٹم بنا گیا اپنے گھر کے اندر تاکہ لوگوں کا ایمانی تربیت ہوتی جائیں اسی طرح سکس پوائنٹ جو ہے گھر میں اذکار کا احتمام یہ اصلاح معاشرہ کے لئے ضروری ہے اس لئے کہ نفس کی اصلاح اللہ کے ذکر سے کسرس سے اللہ کا ذکر کسرس سے اللہ کا ذکر ذکر کا احتمام اب میں بہت بڑے بڑے ذکر کی بات نہیں کروں گا وہ چھوٹے چھوٹے جملے ہی ہیں لیکن اللہ رحم کرے وہ بھی بوجھ ہے میری زبان پر اور آپ کی زبان بوجھ نظر آتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا دو مسلمان ملتے تو سلام بھی نہیں کرتے وہ اسی بات اور کیا چلتا ہے لیکن سلام وہ بھی غائب ہے کیا ذکر بتا ہے جو مسلمان کی مسلمان میں جو حق ہے وہ حق ہی نہیں دیتا رائٹ ہی نہیں دیتا تو آپ ذکر کیا بتائیں انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مشکل ہے زبان پر اور الفاظ ذکر کے اتنے خاص ہو گئے ہیں اتنے خاص ہو گئے ہیں یہاں تو نہیں کہوں گا آپ ایک عرب علاقے میں ہیں لیکن انڈیا وغیرہ میں آپ جب ہوں گے اور یہ ذکر بھی اتنے خاص ہے کہ اگر آپ کسی سے کہتے ماشاءاللہ تو بولتا ارے اتنا موٹا تو نہیں ہوا ابھی میں کیونکہ کسی موٹے انسان کو دیکھتے لوگ بولتے ماشاءاللہ صحت اچھی بنا نہیں تمہیں تو ماشاءاللہ بولے تو کسی موٹے انسان سبحان اللہ تو بولیں گا کس نے شیر بولا یہاں تو سبحان اللہ اس کے علاوہ تو ہم نے کبھی سنے نہیں کسی کو بولتے ہوئے تو اب یہ کس نے شیر بولا کہاں ہوا نہیں ہوا ہے نا انشاءاللہ تو انشاءاللہ تب بولنا جب دھوکہ دینا ہے انشاءاللہ کل دے دوں گا مطلب اب نہیں دیتا اے بھائیہ تو پکا بول پکا انشاءاللہ جاؤ انشاءاللہ دیکھ لیتا کیونکہ انشاءاللہ ہمیشہ نہیں بولتا اور جب بولتا اس کو کام نہیں کرنا ہے اس لیے انشاءاللہ حالت تو یہ ہے کہ نون مسلم بھی ہمارے پاس کبھی کارا کرے مسلمان انشاءاللہ بولنے تو رک جاتے بولتے ہیں پرامیس بول جب بھی تم مسلم انشاءاللہ بولے تو کئی نا کہ یہ دھوکہ ہے پرامیس کر چونکہ ہمیشہ نہیں بولتا تو آپ دیکھیں ذکر بھی خاص ہے خاص ہے سلام بھی خاص ہے جان پہشان والوں کیا جا رہا ہے کسی کو سلام ہو رہا تو آدمی ڈرتا ہے کہ میں بیٹی کو رشتہ تو نہیں بھیجنے والا یہ اب میں کوئی مسد نہیں ہو لڑکا بار بار سلام کر رہا ادھار مانگنے تو نہیں آ جائیں گا سلام کر رہا سلام کیوں کر رہا پریشان ہے خواتین عورتوں میں دیکھا کہ عورتیں عورتوں کو سلام نہیں کرتی مجلسوں میں کیوں نہیں کرتی ہیں اس لئے کہ اگر سلام کر دوسرے بلا کے پوچھتے ہیں ہم کو پہچانتے ہیں نہیں کہ سلام کیوں کر رہے یہ بھی پراؤلم یہ پراؤلم سلام جیسی چیز نہیں ہے تو میں دوسرے کیا عذکار بتاؤں چروعات کر دیجئے چھوٹے چھوٹے جملوں کے ساتھ دعائیں جس کو بولتے ہیں عذکار صبح اور شام کے دن اور رات کے انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ سبحاناللہ اس کے علاوہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ یہ تمام چیز ہوا کیجئے ان کے اتنے فوائد ہیں بہت سارے لوگ گلتے ہیں کہ ہمارا بچہ سلام نہیں کرتا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا آپ اپنی بیویوں کو روز سلام کرتے جب وہ باپ کو بچہ سلام کرتے و نہیں دیکھتا ہے تو وہ بھی سلام نہیں کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو اپنے بیویوں کو گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کرتے ہیں ایک مردہ بغیر سلام کے داخل ہوئے آپ کی آئیشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے بغیر سلام کے میں نے کہا کوئی مصیبت تو کہا نہیں کوئی پریشانی تو کہا نہیں تو کہا آج آپ بغیر سلام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیا پریکٹیکل لائف آپ واپس باہر گئے پھر باہر سے سلام کر کے اندر آئے یہ نہیں کہا کہ اب اگلے بار سے نہیں ابھی کرنا ہے ایک صحابی ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے خیمے میں داخل ہو گئے اور خیمہ بھی ایک طرح سے گھر ہوتا ہے جنگ کا خیمہ تھی آپ نے کہا بغیر سلام کے داخل ہو گئے اجازت کے وہ پھر واپس گئے پھر سلام کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤں تو کہا اب آؤں جب ہی صلاح کرنا ہے کہ آپ دیکھئے شوہر بی بی کو سلام کر رہا ہے اور عام شوہر نہیں ہے عمر میں بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ کی عمر میں فرق دیکھئے اور نبی اور نبیوں میں نبیوں کے سردار اللہ مقام تو دیکھی اور وہ سلام کر رہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیگم نے آگے سلام علیکم خان صاحب آپ آگے گھر پر بڑا محنت کر کے آیا تو علیکم السلام ٹھیک ہے آگے اور شوہر سلام نہیں کرتا میں بیو کو سلام کروں چناب کیا بول رہے ہیں اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو بیو کو ہوتا شوہر کو پھر میں کہ سلام کروں ارے چھوڑیے یہ سب باتیں ریالٹی سے خبول کر لیجی سلام کیجئے تو بیوی کو جب شوہر سلام کرتا ہے تو بچے بھی سنجھیں جو اببہ کرتے ہیں سلام تو ہم کو بھی کرنا چاہیے ایسے کتنے بچے جو اپنے والدین کو سلام نہیں کرتے عید کو عید کرتے رمضان کی عید ہو کرتے رمضان میں عیدی ملتی بقریت پہ تو عیدی بھی گاہ بھی آتے چونکہ خربانی میں آج کل جان نکل جاری لوگوں کی اتنا پیسہ لگ جاتا ہے جانوار کے وجہ سے تو وہ بولتے ہیں نہیں پھر عید ہی نہیں تو سلام بھی نہیں سمجھ رہے آپ حالت یہ ہے عام کیج عام کیج اسکار کو بچوں گوہ دیکھیں بچے بھی اسی محل میں ڈیولپ ہوتے ہیں سلام ان کا پارٹ آف نیچر ہوتا ہے ایسے ذکر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اللہ جو تعالی ان کو اس کا جردے نین میں بھی کروٹ لیتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ دیکھ کہ انکانشیس مائنڈ ہے انکانشیس مائنڈ میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں میں نے دیکھا ہوں ذاتی طور سے لوگوں کو جو کروٹ بتا ہے تو اللہ اگر بلتے ہیں حالانکہ یہ سنت نہیں لیکن عادی ہے کسی بھی ایکشن سے پہلے اللہ کا نام لینے کی نین میں بھی ذکر دیکھا ہوں میں ذاتی طور سے بتا رہا ہوں میں ایسی کئی بار کوشش کر چکا ہوں آج تک منہ سے الفاظ نہیں نکلے ہیں لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں انکانشیس مائنڈ کو بھی اتنا عادی کرتے ہیں اللہ کے ذکر میں کہ وہاں بھی کروٹ پہ بھی کچھ تو بھی پڑھتے ہوئے کرتے ہیں کچھ نہ کچھ الفاظ منہ سے اچھے نکلتے ہیں سمجھ رہے آپ یہ بہت بڑی بات ہے تو ذکر کے عادی بنا لیجی اپنے آپ کو یاد رکھئے سمجھ رہے آپ